اسلامی دوستو، امیدوں کے برقس پاکستان بھارت سے آہار گیا اور ہمیں ایک بار پھر تم جیتو یا آہرو والا گانا گانا پڑا پاکستان کی جانب سے دیے گئے 148 رنگ کے حداف کو بھارت نے محض دو گندوں قبل پورا کیا اور پانچ فٹوں سے کامیابی حاصل کی دونوں ٹیموں کے درمیان انتہائی سنسنی خیز مقابلہ رہا پاکستان کے بولور کی جانب سے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا گیا جبکہ گرمی اور انجرے کے بائیس پاکستان کے بولوروں کو مشکلات کا سامنا رہا بھارت کی جانب سے ہاردک بانڈیا نے شاندار کاردگی کا مظاہرہ کیا انہیں پاکستان خلاف تین وٹے لینے اور 17 گندوں پر 33 رنگ بنانے پر من آف دی میچ قرار دیا گیا رمیدرہ جڑیجہ نے بھی 29 گندوں پر 35 رنگ بنا کر اپنے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا بھارت کی جوابیں بلے بازی میں پاکستان کو پہلی کامیابی ڈیبیو کرنے والے نسیم شاہ کے پہلے اوور میں ملی انہوں نے کیل راہول کو انسائیڈ ایچ پر بول کیا اس کے بعد فخر زمان نے اسی اوور میں ویرات کولی کا انتہائی اہم کیش ڈراب کر دیا جس کے بعد بھارتی کپتان رویش شرمہ اور ویرات کولی کے درمیان 49 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی بھارتی کپتان بارہ رنز بنا کر آٹھ میں اوور کی آخری گین جبکہ ویرات کولی دس میں اوور کی پہلی گین پر آؤٹ ہوئے دونوں کھلاڑیوں کو محمد نواز نے پاویلین کی راہ دکھائی لیکن وہ ہیٹرک نہ کر سکے محمد نواز نے تین جبکہ نسیم شاہ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس سے قبل پاکستان نے بیس اوور میں سات اشاریہ چار اک کے رن ریٹ سے 147 رن بنائے محمد رزوان نے 42 گیندوں پر 43 رنز بنائے پاکستان کے کپتان بابا رازہ محض 10 رنز بنا کر تیسے اوور میں آؤٹ ہوئے پاکستان کا میڈل آرڈر اچھی کارگردی دکھانے میں ناکام رہا صرف افتخار احمد نے ہی کچھ قابل زکر کارگردی کی دکھائی وہ 22 گیندوں پر 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی وکٹر یکے بعد دگرے گرتی رہی ایسے میں پاکستان کے ٹیل اینڈرز نے کچھ بہتر بلے بازی کا مدائرہ کیا جس میں شان آواز دھانی اور ہارش راوف قابل زکر ہیں شان آواز دھانی نے 6 گیندوں پر 16 رنز کی برک رفتار اننگز کھیلی جبکہ ہارش راوف نے بھی 7 گیندوں پر 13 رنز بنائے دونوں کھلاڑیوں کی اس بلے بازی کی بنا پر پاکستان ایک فائٹنگ ٹوٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا بھارت کے بہویشنر کمار نے چار اور ہارتک پانڈیا نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان اب اپنا اگلا میچ جمعہ کو ہانگ کانگ کے خلاف کھلے گا اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے تو سپر فور کے لیے کالیفائی کر جائے گا یہ میچ پاکستان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ